اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جارہے ہیں نائن کلاس میت گیس پیپر جو کہ 2022 کے لیے ویلڈ ہوں گے یعنی 2022 میں کمپلیٹ پیپر ان گیس پیپر میں سے آئے گا اور میں آپ کو آل چپٹر کے گیس پیپر بتانے جارہوں یعنی کہ امپورٹنٹ جو کویسٹن ہیں لونگ کویسٹن، شورٹ کویسٹن اور ڈیفینیشن تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ دیکھنے کو مل جائیں گی تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھ لینا ہے تاکہ آپ ابھی سے جو ہے اپنے تیاری شروع کر دیں تاکہ 2022 میں آپ کا جو پیپر ہوگا وہ انہی گیس پیپر میں سے آئے گا اور آپ ایزیلی اٹیمٹ کر سکیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاہ چلوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جوڑے بیل آئیکن جو ہے اس کو آل پر کلک کرنے تاکہ اور بھی گیس پیپر جو میں اپلوڈ کروں گا اس چینل پر وہ بھی آپ کو جل سے جل مل سکیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں چپٹر نمبر وان سے تو نائن کلاس میٹ کے گیس پیپر ہیں تو چپٹر نمبر وان ہے سب سے پہلے ہم امپورٹنٹ جو ڈیفینیشن سے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا پیپر یعنی کے کوئیسٹن انسر ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ جو کوئیسٹن ہے نمبر وانin ٹھا موسیٰ ہو دیکھتے ہیں نمبر وان سے پھر ہے ڈسکیلر وانے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے ڈیفینڈ سکیور میکرک وان میں اگزیمپل پیج نمبر ڈسکیور میکرک Unreal پر کسٹن یمکل 순간ہیں پیج نمبر 2 پہ ہے سکیلر والے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں پہ ہےreh64 پہا ہے یہ آپ جو ہے اڈیو میکر علی ہیل Vil فیلی بھی لیائم آتendo اور اب ہم important short question جو گے chapter number 1 کے جو very important short question ہے وہ دہ دیں جائیں exercise 1.1 میں سے question 3 very important ہے short کے لیے exercise 1.2 میں سے question 5 کا part c and d and question 6 کا part 1 and 2 very important ہے exercise 1.3 میں سے question 2 کا part c d f important ہے اور question 3 میں سے part 5, 7 and 9 part important ہے اور اس کے بعد question 4 کا part 4 اور 6 important ہے اسی طرح exercise 1.4 کا question 3 کا part 3 and 5 very important ہے اور question 4 کا part a and d very important ہے اور exercise 1.5 کا question 1 کا part 1 and 2 very important ہے اور review exercise جو ہے یہ آپ نے must کرنی ہوتی ہے اس میں سے عمومن question پوچھے جاتے ہیں question 3 جو ہے آپ نے complete کرنا ہے question 4 کا part 3 and 4 complete کرنا ہے اور اس کے بعد question 5 آپ نے کھا لینا ہے یہ تھے important short question chapter number 1 میں سے انہی میں سے ہی انشاءدہ آپ کے 2022 میں جو ہے انہی میں سے ہی paper آپ کا آئے گا اور اب ہم important long question کی بات کر لیتے ہیں chapter number 1 کی تو exercise 1.6 میں سے question 1 کا part 2 and 6 جو ہے وہ very important ہے جو کہ آپ نے invariant method سے کرنا ہے اور اس کے بعد question number 1 کا part 3 and 7 جو ہے آپ نے grammar role کے مدد سے جو ہے solve کرنا ہوگا تو آپ جو ہے ان جو یہ جو میں نے آپ کو question بتایا ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ آپ کے جو یعنی کے number long میں جو ہے پورے number آ سکتے ہیں اگر ان question کو آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو اب ہم chapter number 2 کی طرف آتے ہیں تو chapter number 2 ہے سب سے پہلے جو important definitions دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہے define whole number page number 34 پہ ہے define rational number page number 34 پہ ہے تیسرے number پہ ہے define the set of real number یہ page number 34 پہ ہے question 4 پہ ہے define international number and also give example page number 34 پہ ہے اور number 5 پہ ہے define complex number with an example پہ number 47 پہ یہ اردو والے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور اس کے بعد جو ہے important short question جو کہ chapter number 2 کے ہیں تو chapter number 2 میں سے exercise 2.3 میں سے example 2 آپ نے کرنی ہے question number 3 کا part 1, 2 and 4 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد exercise 2.4 کی example 2 کرنی ہے اس کے بعد جو ہے question 1 and 2 آپ نے کر لینا ہے question number 3 کا part 3 and 4 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے exercise 2.5 کا question number 1 کا part 4, 6, 7 and question number 2 کا part 5 and 6 آپ نے کر لینا ہے question number 4 کا part جو ہے آپ نے 1 کر لینا ہے آپ ساتھ بکھ رکھتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نشان لگاتے جائیں exercise 2.6 کا جو example 1 and 2, 4 یعنی کہ example 1, 2, 3, 4 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد question number 3 کا part 2, 3 and 4 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے question number 4 آپ نے کرنا ہے 1, 2, 3, 5 part اس کے بعد review exercise 2 ہے question number 3 کا part 1, 2, 4 آپ نے کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے important long question جو ہے chapter number 2 اگر آپ لوگ chapter number 1 اور 2 کے یہ والے long question آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک long جو ہے وہ آپ کا complete ہو جائے گا جس کے 8 number ہوتے ہیں 4 number کا جو long question ہوتا ہے وہ chapter number 1 میں سے آتا ہے اور 4 number کا جو long question ہوتا ہے یعنی کہ part 2 جو ہوتا ہے وہ chapter number 2 میں سے ہوتا ہے تو یہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے اچھے marks آ جائیں گے تو exercise 2.4 میں سے question number 1 کا part 1 and 4 آپ نے کر لینا ہے اور question number 2, question number 3 کا part 1 and 2 exercise 2.6 میں سے question number 7 کا part 1 and 3 and review exercise 2 جو ہے یعنی کہ دوسرے chapter کے جو review exercise ہے MCQ swap آپ نے سارے ہی کرنے ہوں گے اور اس کے بعد question number 4, 5, 6 and 7 آپ نے کر لینا ہے تو اس طرح آپ کا chapter number 2 بھی complete ہو جائے گا تو اب ہم آ جاتے ہیں chapter number 3 کی طرف سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے اس کی important definition دیکھ لیں only 3 definitions ہیں تو first way define common algorithm page number 60 پہ ہے اس کے بعد جو ہے number 2 پہ ہے define anti logarithm جو کہ page number 64 پہ ہے question 3 پہ ہے what is natural logarithm page number 59 پہ ہے تو یہ آپ اردو میں بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اور اب ہم important short question دیکھ لیتے ہیں جو کہ chapter number 3 کے ہیں exercise 3.1 جو question number 1 کا part 3, 6, 9 and 10 یہ آپ نے کر لینا ہے question number 2 کا part 3 and 4 آپ نے کر لینا ہے اور exercise 3.2 کا جو question number 5 کا part 1 and 2 آپ نے کرنا ہے question number 6 کا part 2 and 5 آپ نے کر لینا ہے اور exercise 3.3 میں سے example number 1 and 2 question number 1 کا part 2 and 5 آپ نے کرنا ہے question number 3 کا part 2 and 4 آپ نے کرنا ہے اور question number 4 کا part 2 and question number 5 کا part 3 and 5 آپ نے کرنا ہے تو اب ہم review exercise 3 کی جانب آتے ہیں تو question number 3 کا part 3 and 4 آپ نے کرنا ہے question number 4 کا part 2 and 4 کرنا ہے اور question number 5 کا part 2 آپ نے کرنا ہے and question number 6 کا part 1, 2 and 3 آپ نے کرنا ہے اس طرح آپ کے جو short question ہے وہ complete ہو جائیں گے تو اب ہم important long question کی طرف آتے ہیں جو کہ chapter number 3 میں سے آئیں گے تو exercise 3.4 آپ نے اچھے طریقے سے prepare کرنی ہے اس میں سے آپ کا long question بنے گا question number 1 کا part 1, 4, 5 and 6 آپ نے کرنا ہے اور review exercise 3 میں سے question number 6 کا part 3 آپ نے کرنا ہے تو اس طرح آپ کا جو تیسرا chapter ہے وہ بھی complete ہو جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں chapter number 4 کی طرف جو کہ سب سے پہلے جو important definition ہیں only 3 ہیں جو سب سے پہلے جو definition define algebraic expression page number 76 پہ ہے اس کے بعد number 2 پہ ہے define rational expression and give one example and 3 پہ ہے define search and give an example page number 89 پہ ہے میرے حال سے تو آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ والی جو very important define search یہ آپ نے لازمی طور پہ prepare کر لینے ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں important short question chapter number 4 کے تو exercise 4.1 میں سے آپ کا جو question number 3 کا part 4, 6 and 7 آپ کا آئے گا question number 4 کا part A کا part 2 and B کا part 1 اور اس کے بعد جو ہے question number 5 میں سے part 1 and 3 آپ نے کر لینا ہے اور question number 6 کا part 1 آپ نے کر لینا ہے اور 4.2 کا کو example 1 جو کہ یہ دی گئی ہے اس کو اپنے چدری کے سال کرنا ہے اور question number 4 آپ نے کر لینا ہے اور exercise 4.3 میں سے question number 1 کا part 4 and question number 2 کا part 3 and 4 and question number 3 کا part 1 and 6 and question number 4 کا part 2 آپ نے کر لینا ہے اور exercise 4.3 میں سے آپ نے example number 3 کرنی ہے question number 1 کا part 3 and 7 and question number 2 کا part 4 and question number 2 کا part 3 آپ نے کر لینا ہے اسی طرح question number 3 کا part 1 and 6 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد review exercise اس میں سے کوئی short question نہیں آتا اس کو آپ نے short کے لیے prepare نہیں کرنی important long question جو کہ chapter number 4 میں سے آئیں گے تو وہ آپ دیکھ لیں exercise 4.1 میں سے question number 5 کا part 2 and question number 6 میں سے 6 کا part 2 آپ نے کر لینا ہے and exercise 4.2 کا question number 3 and question number 6 آپ نے کرنا ہے question number 9 and question number 11 and 12 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد exercise 4.4 میں سے question number 4 کا part 1 and 2 آپ نے کرنا ہے and question number 6 آپ نے کر لینا ہے review exercise 4 جو کہ very important ہے long question کے لیے question number 5 question number 7 part 3 and 4 آپ نے کرنا ہے question number 8 part 1 آپ نے کرنا ہے تو اس طرح آپ کا جو chapter number 4 ہے وہ complete ہو جاتا ہے اگر آپ first 4 chapter کر لیتے ہیں تو اس میں سے آپ کا جو دو long question ہے یعنی کہ 16 number کے جو آپ کے دو long question ہوتے ہیں تو آپ کے 16 marks جو ہے آ جائیں گے اور جو short question ہوتے ہیں وہ تو آپ کے complete ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد chapter number 5 ہے اب ہم آ جاتے ہیں chapter number 5 کی جانب chapter number 5 میں سے جو very important definition ہے وہ defined remainder theorem and page number 106 پہ ہے اور number 2 پہ ہے defined factor theorem page number 106 پہ ہے تو یہ آپ اٹھ دو میں بھی دیکھ لیں اور important short question chapter number 5 کے اور exercise 5.1 میں سے example number 1 2 کرنی ہے آپ نے and 5.1 جو example کا part 1 and 2 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد question number 3 ہوگا جو 5.1 میں سے آپ نے کرنا ہے question number 3 کا part 1 and question number 4 میں سے آپ نے part 1 and 4 آپ نے کر لینا ہے exercise 5.2 میں سے question number 6 کا part 2 and 4 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا chapter number 6 آ جاتا ہے اور chapter number 6 کو آپ نے اچھے دریقے سے prepare کر لینا ہے اس کے میں سے زیادہ تر definition سے پوچھی جاتی ہیں اور ایک short question پوچھا جاتا ہے تو first پہ ہے define hcf page number 114 پہ ہے اور number 2 پہ ہے define least common multiple page number 114 پہ ہے and 3 پہ ہے define square root of algebraic expression تو یہ والی آپ نے very important definition ہے hcf page اس کو آپ نے اچھے دریقے سے کر لینا ہے اور ساتھ جو یہ اردو والے ہیں یہ بھی آپ کر لینا ہے اس کے بعد important short question chapter number 6 میں سے تو exercise 6.1 میں سے question number 1 کا part 1 and 2 آپ نے کر لینا ہے and question number 3 کا part 1 and 2 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد review exercise 6 ہے question number 2 کرنا ہے and question number 4 آپ نے کر لینا ہے تو ان میں سے زیادہ تر question نہیں کرنا ہے جو first 4 chapter تھے وہ very important تھے ان میں سے آپ نے تمام طرح question کرنا ہے اور ان میں سے بھی اور اب ہم chapter number 7 کی طرف آتے ہیں chapter number 7 میں سے آپ کی important 3 definitions ہیں define linear equation in one variable page number 143 پہ ہے اس کے بعد 2 پہ ہے define radical equation page 133 پہ ہے اور اس کے بعد 3 پہ ہے define extraneous root page number 133 پہ ہے اس طرح آپ یہ اردو میں والے بھی دیکھ لیں کیونکہ اردو والوں کا اتراز ہوتا ہے کہ آپ اردو میں نہیں دیکھاتے تو یہ آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم important short question جو کہ chapter number 7 کے ہیں وہ discuss کر لیتے ہیں exercise 7.1 کا جو example number 1 کا part 1 and 2 آپ نے کرنا ہے example number 2 and question number 1 جو 7.1 exercise ہے اس کا part 1,2 and 4 آپ نے کر لینا ہے and question number 2 کا part 2,6 and 8 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد exercise 7.2 ہے اس میں سے نظر تو نہیں آرہا تو یہ ویسے اتنی important بھی نہیں ہے لیکن آپ نے کر لینا ہے exercise 7.3 کا question number 1 یا part 3 کا 3 and 5 آپ نے کرنا ہے اور review exercise 7 جو ہے وہ آپ نے question number 4 and question number 5 آپ نے کر لینا ہے جو exercise 7.2 ہے اس کا آپ question جو ہے all question کرنے کیونکہ بہتر ہے یہاں پہ نظر نہیں آرہا اس کے بعد جو ہے important long question جو کی chapter number 7 کے ہیں exercise 7.1 میں سے question number 1 کا part 4,5,6,8 and 10 اس کا آپ نے کر لینا ہے exercise 7.2 میں سے example 1,2,3 and exercise 7.2 question number 2 and 2 کا part 2,5,6 and 7 آپ نے کر لینا ہے review exercise 7 question number 2 and question number 5 کا part 1 and 2 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے chapter number 8 آ جاتا ہے اور اس میں سے first پہ ہے جو definition ہے define the order pair page number 146 پہ ہے اس کے بعد جو 2 پہ ہے define cartesian plan page number 146 پہ ہے اور 3 پہ جو ہے وہ define coordinate axis پہ number 167 پہ ہے اس کے بعد جو ہے number 4 پہ ہے define origin پہ number 146 پہ ہے اسی طرح اردو والے بھی دیکھتے ہیں یہ ساتھ ساتھ یہ 4 definitions ہیں اور important جو short question chapter number 8 کے 8.1 آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے exercise question number 1, question number 2 کا part 1, 3 and 7 and question number 4 کا part 2 and 5 and question number 5 کا part 4 and 5 اپنے کر لینا ہے اگر آپ لوگ یہ گیس پر اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے 75 out of 75 marks آئیں گے انشاءاللہ اور اب جو ہے ہم chapter number 9 کی طرف آتے ہیں only 7 definitions ہے کیونکہ یہ جو chapter ہیں ان میں سے must جو ہے وہ definitions پوچھی جاتی ہیں پنجاب بورڈ میں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں define triangle page number 171 پہ ہے اس کے بعد تو نمبر پہ ہے define equilateral triangle give example page number 171 پہ ہے and number 3 پہ ہے define an slos triangle اور یہ page number 172 پہ ہے define right angle triangle page number 173 پہ ہے and number 5 پہ ہے define scaling triangle page number 173 پہ ہے اور اس کے بعد question number 6 ہے define rectangular page number 175 پہ ہے تو یہ آپ لوگ جو ہے یہ اردو والے بھی دیکھ لیں ان کو خود ریٹ کرتے جائیں important short question chapter number 9 کے آپ دیکھ لیں exercise 9.1 میں سے question number 1 کا part a, d, e, f and exercise 9.2 کا question number 1 کا part b, c, e, f and review exercise 1 کا question number 3 کا part 1 and 2 and question number 4 کا part 1, 2 and 3 اس کے بعد جو ہے chapter number 10 آ جاتا ہے اس کی بھی آپ definitions دیکھ لیں seven definitions ہیں what is mean by congruent triangle یہ آپ نے کہا لینا ہے اس کے بعد number 2 پہ ہے what do you mean by s rod a dot s postulate یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ بھی ایک مطلب theorem سے پوچھا گیا ہے تو number 3 پہ ہے state a dot s dot a postulate page number 187 پہ ہے and number 4 پہ ہے what do you mean by s dot a dot a and s dot a dot a page number 188 پہ ہے اس کے بعد what do you mean by hs postulate یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد when right angles are concluent یہ کچھ جو ہے وہ آپ کے theorem کے method کے theorem کی جو ہوتی ہیں given construction proof ان میں سے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو یہ ان کو آپ نے master prepare کر لینا ہے اس کے بعد important short question chapter number 10 کے ہے review exercise 10 آپ نے question number 3 and question number 4 آپ نے complete کر لینا ہے تو آپ کے یہ آنسے بھی short question complete ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا chapter number 11 ہے تو اس کی جاتا ہے جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے ڈیفائن پیرلیل لوگرام پہ ہے ڈیفائن با سیکٹر اوف انگلز page number 210 پہ ہے یہ آپ ڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد important short question جو chapter number 12 کے ہیں review exercise 12 question number 4 question number 5 long question chapter number 12 میں سے theorem پوچھا جاتا ہے اس کو آپ نے must prepare کرنا ہے theorem 1 2 3 4 & 5 یہ آپ کر لیں گے تو آپ کا تیسرا long question جو ہے وہ complete ہو جائے گا تو اس کو آپ نے لازمی طور پر prepare کرنا ہے اس کے بعد chapter number 13 ہے اس کے important short question جو ہیں وہ example 1 کا part ABC and review exercise 13 question number 3 question number 4 question number 5 and question number 6 آپ نے کر لینے ہیں اس کے بعد chapter number 14 ہے جو کہ only 5 definition very important ہے define ratio right to practical application of similar triangle in daily life page number 228 پہ ہے یہ بھی 228 پہ ہے اس کے بعد number 3 پہ ہے define proportion page number 228 پہ ہے اور اس کے بعد question number 4 ہے define congruent triangle اس کے بعد یہ number 5 پہ define similar triangle تو یہ اردو والے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اس کے بعد important short question chapter number 14 exercise 14.1 question number 1 part 1 2 and 3 آپ نے کر لینا ہے review exercise 14 question number 3 part 1 and 2 آپ نے کر نا ہے and question number 6 آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا chapter number 15 only two definition very important ہے first پہ define pathagoras theorem page number 238 پہ and number 2 important short question chapter number 15 exercise 15.1 question number 1 part 2 and 4 آپ نے کر لینا ہے and question number 3 آپ نے کر لینا ہے review exercise 15 question number 2 part 1 2 4 آپ نے کر لینا ہے اس کے پہ ہے define area of triangle اس کے بعد number 3 پہ define area of rectangular and number 4 height of triangle یہ آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے page بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے اس کے بعد short question chapter 16 review exercise 16 question 1 part 1 2 4 آپ نے لینا ہے long question chapter 16 theorem 16 یعنی theorem 1 theorem 2 and theorem 3 آپ نے کار لینا ہے اور اس کے بعد chapter 17 میرے حال سے lost ہی chapter ہے تو only 5 definition اس میں سے آپ نہیں کریں ہے define the ortho center of triangle define circum center of triangle define centroid of triangle and what are congruent line تو اس کے 7 page نمبر بھی دیکھ دیکھ جائیں اس کے بعد important short question جو chapter 17 میں سے آتے ہیں exercise 17 point one میں سے question number one part two and four آپ نے کرنا ہے and question number three part one and three آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد important long question جو chapter number 17 میں سے پوچھے جاتے ہیں exercise 17 point two جو ہے آپ question number رفان کا part three کرنا ہے question number two part two and question number three part one and question number four part two تو اس طرح ہمارے جو gas paper ہیں جو complete 9 class books ہے اس complete gas paper تھا یہ اور انہی میں سے ہی آپ 75 marks کا paper بنے گا اور 75 میں سے 75 آپ marks لے سکتے ہیں تو یہ تھا پنجاب بورڈ کے تمام بورڈ کا gas paper تھا یعنی پنجاب میں total 9 board آجاتے ہیں تو ان کا یہ gas paper تھا تو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیر کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے